اور اس کے بارے میں کچھ اور سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا بجا ہے کہ نواز شریف صاحب جو جدہ تک پہنچ گئے تھے وہ پاکستان کیوں نہیں آئے تو اتنے لوگ جو وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میٹن کرنے کے لیے تو کیا اتنا آسان نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جو یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ کیا خفیہ ماملہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے سب لوگوں کو وہاں پہ بلا دیا اور یہ کیا چیز پک رہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹنگ نہیں ہو سکتی وہ لندن میں بیٹنگ ہو رہی ہے وہ پرانے زمانے میں ایک مشہور ہوا تھا کہ جی لندن پلان بن رہے ہیں تو یہ تو کوئی عجیب سا لندن پلان ہے کہ نواز شریف صاحب جندہ سے لندن چلے جاتے ہیں باقی لوگ پاکستان سے لندن جا رہے ہیں شباز شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں پہلے وہ قطر میں رکے ہیں پھر آگے چلے گئے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے سہرہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے لیکن بطور پاکستانی ہماری یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیریفائی کیا جائے کہ اس بیٹنگ کا یہ جو ٹریبل کیا ہے سارے بزرانے باقی لوگوں نے اس کا خرچہ جو ہے وہ کس نے برداشت کیا ہے اب ایک وزیر صاحب ہے ان کی طرف آتا ہوں کہ وہ ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے ہوئے اور وہ پہلے جاتے ہیں دوشامبے اس کے بعد سنا ہے کہ آپ وہ لندگ تشریف لے گئے ہیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کسی ملکی تاریخ میں ہے کہ وارن گرفتاری ایک کابینہ کے وزیر کے بارے میں ایشو ہوئے ہو اور اس کی ڈٹائی کا یہ عالم ہو کہ بجائے ریزائن کرنے کے وہ جو ہے وہ دنیا پھر پھر رہے ہیں سنا یہ ہے کہ وہ ایک وزیر اعظم کا جہاز لے کے دوشامبے گئے تھے تو یہ کس قسم کا سلسلہ چل رہا ہے کیا عصاب ڈار صاحب جو ہے ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی کی عشت کا جو برا حال ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں ہے اگر ان کے اوپر یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے تو اس کو کیسے نوردازمہ ہوں گے اگر ان کے پاس کیسے چل رہے ہیں تو ہم فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ عصاب ڈار صاحب جو ہے وہ ریزائن کرے اس لیے کہ عصاب ڈار صاحب جو ہے وہ اس ایسے حالات نہیں ہے اور ان کی اوپر مقدمے بنے ہوئے ہیں مرید لانڈرنگ کا کیس ہے ان کی اوپر ان کے بارنٹ نکلے ہوئے ہیں وہ ڈیب کوٹ میں ان کی ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ ایسے حالات میں ان کا وزیر خزانہ کے طور پر رہنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے ساری قوم کے لیے غیر مراسط اس لیے ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے نواز شریف صاحب نے ایک اور بڑی عجیب سی منتق دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے جانے کے بعد سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کریش کر گئی پہلی تو بہت یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت اسلام آباد میں ہے وہ حکومت تو نون لیگ کی ہے اگر وہ نون لیگ کی حکومت ہے تو کیا اپنی ہی حکومت کو متون کر رہے ہیں کیا اپنی ہی حکومت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے سٹاک مارکٹ کریش کر گئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو اتنا ہیرو پٹ کے بنا کے بیش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں سٹاک مارکٹ کریش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی محشت کا کیا حال ہے کبھی اتنا برا حال ہوا تھا پاکستان کی محشت کا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ بچیس ارب سے بیس ارب پہ آگئی ہمارا جو امپورٹس ہے وہ چمبل ارب تک پہنچ گئی ہیں کتنا بڑا ٹریڈ گیپ پاکستان کی تاریخ پہ پہلے کمی نہیں تھا بیلنس آف پیمنٹ کا یہ حال ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی وقت یہ مقام آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی امپورٹس کے لیے پیسے نہ ہو ابھی بھی ہمارے پاس میکسیمم جو ہے وہ دو ماہ کی امپورٹس کے پیسے موجود ہیں اور آج آپ نے ساڑھے چار ملین ساڑھے چار سو ملین ڈالر کا ایک پرائیوٹ بینک سے کرزہ لیا ہے بائی دیگر یہ پرائیوٹ بینک سے جو کرزہ لیے جاتے ہیں یہ بڑے ہائی انٹریسٹ ریٹس پہ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کو مزید مکروز بنا رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تقریباً بائیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پاکستان کے کرزوں میں پاکستان کی اوورال ڈیٹ جو ہے اس وقت کوئی سیمٹی فور بلین ڈالرز ہو چکی ہے تو ان حالات کے اندر اور بہت ساری پیمنٹس آنے والی ہیں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی جو پرائیوٹ بینکوں سے اتنے بڑے کرزے لیے جاتے ہیں اس میں کک بینک ہوتی ہے کیونکہ یہ کرزے جو پرائیوٹ بینکوں سے لیے جاتے ہیں اس کے اندر سٹیٹ کی سوبرن گیرنٹی ہوتی ہے اور سٹیٹ کی سوبرن گیرنٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرزے سیکیورڈ ہیں اور اس کی اوپر بینک جو ہے وہ کک بین دیتے ہیں کرزہ دینے کے لیے تو یہ پاکستان کو ایک ڈبل چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان پر کرزہ چڑھ رہا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان پر کرزہ جو ہے بڑے ہائی انٹریسٹ ریٹ پر چڑھ رہا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ بھی مال بنانے کا ایک طریقہ ہے پرائیوٹ بینکوں سے کرزے لینا جناب نواز شریف صاحب کی اطلاع کے لیے کہ تقریباً پانچ شے سو ٹیکسٹائل ملے بھانگ ہو چکی ہیں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈاؤن ہے ایمپورٹس بڑھ رہی ہے کرزہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں تھا پیمنٹس آ رہی ہیں اکلے سار بہت ساری تو وہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ایسے تو نہیں کرتی میاں صاحب سٹاک مارکٹ آپ کی پور پرفارمنس کی وجہ سے گریے اور سٹاک مارکٹ کے اندر انڈیکیٹر ہے اس چیز کا یہ جو ساڑھے چار سال سے آپ نے ایکانومی چلائی ہے یہ آپ کی ناکس کارکردگی کا ایک مزر ہے آپ کی ناکس کارکردگی کی ایک نشانی ہے اس کے علاوہ آج پیپرز پارٹی بارے بھی بول اٹھے عمران خان صاحب نے کل اپنے جلسے میں باتیں کی کچھ اور کچھ حقائط بتائیں پاکستان کی عمام کو کہ یہ میر جعفر کون ہوتا ہے کیا دیفنیشن ہے میر جعفر کی یا میر صادق کی یہ دیفنیشن کیا ہے دیفنیشن یہ ہے وہ یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ملک کو بڑھرے کیا ان کے ساتھ دھوکہ کیا دغا کیا جس طریقے سے پاکستان کی انہوں نے دونوں ساہبار نے زرداری نے اور نواز شریف نے لوٹ مار کی ہے جس طرح اس غریب ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی پاکستان کا جو ہمدرد ہوگا کیا وہ اتنے عربوں روپے یہاں سے باہر لے کے جائے گا کوئی پاکستان کے عوام کے لیے جس کے دل ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے پاس پہلے کیا تھا آج کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ ان کی جو حرکات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ غنداری کے زمرے میں آتی ہیں یہ صرف کرپشن نہیں ہے کرپشن تو ہے ہی لیکن یہ غنداری کے زمرے میں آتی ہیں انہوں نے پاکستان کو بٹرے کیا ہے پاکستان کو دھوکہ دیا تو اس لیے ان کا جو حساب کتاب ہے وہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوگا اب آتے ہیں جناب پنجاب حقوبت کی طرف جو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ شباز شریف صاحب جو ہے یہ تو بڑے نے کمال کر دیا ہے کہ ان جیسا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہی نہیں ہے آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں میں بات میں آنگا لیکن کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں ہیلتھ کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں چار چار مریض ایک بستر میں بڑے ہسپتالوں کے اندر اس لاہور شہر کے اندر خواتین جو ہے وہ اتنی تکلیف دے بات ہے کہ وہ ہسپتال فسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں میں بچے جنر دے رہی ہیں اس کے بعد تعلیم کا جو سرکاری سکولوں کا حال ہے آپ یہاں پہ کہیں چلے جائے ہیں مکہ کارنونی چلے جائے کسی کسی علاقے میں چلے جائے مارڈ کارنونی چلے جائے آپ سکولوں کی حالت دیکھیں جا کے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم کو بڑا شمال شریف صاحب نے کوئی کمال کی حقوبت کی ہے یہ سارا ایکسپلوز ہو جائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے آپ دیکھنا چاہتے سوائے ایک کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس اور دنیا میں جہاں جہاں کرپشن ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ میگا پروجیکٹس جو ہے اس وہ وہ لگائے جاتے ہیں اور وہاں سے کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن کا بہترین طریقہ ہے بجائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے تعلیم پہ اور باقی چیزوں کے پیسے خرچ کیے جائے ایک جگہ ایک بڑا پروجیکٹ لگا اور اس سے ملتان کی جو بیٹرو بس ہے اس کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں آپ سب کو بتائیں کہ ایک چائنیز کمپنی کو چائنہ نے بکڑ لیا اور چائنہ یہ بکڑا کہ آپ لوگ اتنے پیسے آپ کو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ملتان کی بیٹرو بس سے آپ نے پیسے کمائے اور وہ انفرمیشن جو تھی ہماری سیکیورٹیز ایکسچینڈ کمیشن نے دبا دی یہ وہ صاحب تھے ہجازی صاحب جنہوں نے بعد ریکارڈ ٹیمپرین کے اپر کیس چل رہا ہے ان کا انہوں نے صرف ریکارڈ ٹیمپرین نہیں کی انہوں نے یہ کیس کو بھی دبایا کہ جو خرد بورد اور جو لوٹ مار ہوئی ملتان میٹرو میں اس کو بھی چھپا دیا اور اس کا ریزلٹ اب کیا ہوا ہے کہ جب نیا چیر میں نیب آیا ہے تو نیا چیر میں نیب نے میٹرو ملتان کا جو منظوبہ ہے اس کی انقواری کا حکم دیا ہے تو یہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ سوائے میگا پروجیٹ کے یہ آرنج ٹری ایک ماکی چیزیں جتنے میگا پروجیٹس ہیں یہ میگا کرپشن کی اس میں پاسیمیلٹیز ہیں اور ایک نیا طریقہ کار جناب خادمِ آلہ نے شروع کیا ہے مجھے تھوڑا سا حکومت کا تجربہ ہے حکومت میں چیکس ایڈ بیلنسز ہوتے ہیں حکومت کے محکمیں ہوتے ہیں ان محکموں کا نیچے اٹیچ دپارٹمنٹ ہوتے ہیں یا اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں وہ جو اٹیچ دپارٹمنٹ یا اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں ان پر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ چیک رکھتا ہے اور اس کی اوپر چیک جو ہے وہ چیف سیکٹری اور باقی عالی افسران کا ہوتا ہے خانمِ آلہ صاحب نے کمال کا کام کیا ہے جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا اس وقت پجاب میں پانچ کمپنیاں تھی اب ان کمپنیوں کو بڑھا کے انہوں نے چھپن کر دیا ہے یعنی کہ حکومت کرنے کا ایک نرالہ ایک نرالہ طریقہ ہے جو کہ پہلے کہیں نہیں دیکھا گیا کہ پانچ کے پانچ کمپنیوں کے چھپن کمپنیاں ہو گئی ہیں اور جو چھپن کمپنیاں ہے جو چھپن کمپنیاں بنائی گئی ہیں ان کی نظرہ دیکھیں ان کا حساب کتاب کیا ہے ان کا حساب کتاب یہ ہے کہ ایک تو جو اوپر کی چک ہوتا ہے میکموں کا وہ ختم ہو گیا جو افسرانے بالا چک ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے کوئی تھرڈ پارٹی ایویویشن نہیں کرا رہے ہیں کوئی فیزیبیلٹی سٹڈی نہیں ہوئی ان کمپنی کو بنانے کے لیے یہ نہ ان کا آرڈٹ ہوا ہے نہ ان کی اوپر کوئی چیک ہے اپنے جو منظور نظر تھے ان کو یہ جو انہوں نے ایک اور کام کیا جو بربادی کا سبب بنایا ہے کہ جو سیبل سروسز ہیں اس کے اندر نون لیگ کا ایک شاک پیدا کر دی ہے تو جو منظور نظر ترکاری ملازمی تھے ان کو اٹھا کے ان کمپنیوں کا ہیڈ لگا دیا گیا اور ان کو ترخائیں پانچ سے لے کے پانچ لاکھ مہینہ تک ان کو ترخائیں دی جاری ہیں یعنی کہ وہ سرکاری ملازم جس کی ترخواہ لاکھ روپیہ ہوگی سوہ لاکھ روپیہ ہوگی اس کو پانچ لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ کی ترخائیں دی جاری ہیں اور ان کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے وہ ڈائریکٹری شباز شریف کو رپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کہیں پر ایسی مثال نہیں آئی ہوگی نظر کہ حکومت حکومت بائی کمپنیز حکومت کا اپنا ایک سٹرکچر ہے اپنا سٹرکچر اپنے میک ان سب کو بائی پاس کر دیا ہے question is کہ کیوں بائی پاس کیا ہے ایک سو چھپن ارب روپیہ ایک سو پچاس ارب روپیہ ان کمپنیوں کو دے دیا گیا 150 بلین روپیز given to these companies جس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جو پبلک اگر آڈٹر جنرل اور پاکستان اس کا آڈٹ کرتا تو پھر پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں آتا پبلک کاؤنٹس کمیٹی میں آنے سکتا کیوں کو آڈٹ نہیں ہو رہا اس لیے یہ یہ جو طریقہ منایا گیا ہے یہ بھی ایک اور طریقہ جس میں پوٹنشل لوٹ مار بہت بڑا احتمال ہے کیونکہ جب چک نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو لوٹ مار جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہے کہ یہ جتنی کمپنیاں ہیں ان کا حساب کتاب دیا جائے یہ چھپن کمپنیاں آپ نہ سوچیں جو بھی آپ سوچیں گے اس قسم کی ایک کمپنیاں ہوگی ویسٹ اور یہ جو لاہور میں ویسٹ کا ہوا ہے میں زیادہ نہیں کہہ رہا چاہتا لیکن کچھ فیورٹ کمپنیز ہیں ایک ترکی کمپنی ہے وہ لاہور کا کورا بھی صاف کر رہی ہے وہ میٹرو بس بھی چلا رہی ہے اور بھی جگہ ماشاءاللہ بہت سارے ترکی کمپنیاں ہے ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کی کیا صلاحیت ہے کہ وہ جھاڑو بھی رہتی ہے صفائی بھی کرتی ہے ساتھ بسیں بھی چلاتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک پیدا ہو رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کمپنیوں کا اصل مالک کون ہے کس نے یہ کمپنیاں منائی ہیں باہر جا کے جن کو بغیر نون ٹرانسپیرن طریقے سے جن کو ساری ٹینڈر مل رہے ہیں اس لیے یہ انتہائی تشویش کی بات ہے جو میں نے پہلے بزارش کی کہ یہ کوئی مثال نہیں ملتی ایسے طرز حکومت کی کہ جہاں بجائے محکموں کے ذریعے کام کرائے جائے یعنی کہ جو ڈھانچہ ریاست کا ہے بجائے ریاست کے ڈھانچے سے کام کرائے جائے پرائیوٹ کمپنیاں بنا کے ان سے کام کرائے جا رہا ہے اور جتنے بھی چیکسن پیلس حکومت کے ہیں ان سب کو پسے پوش ڈال کے ایک طرف کر دیا گیا ہے تو یہ تو ہے جناب خادمِ عالیٰ جو اپنے آپ کو اتنا ایفیشنٹ اور جو سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ ہی سوار سکتے ہیں لیکن حالت پجاب کی جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے ہسپتالوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے سکونوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے باقی آپ نے دیکھ لی ہے تو جو ان کا طریقہ ہے واردات ہے وہ بھی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میں ایک دفعہ پھر یہ ریٹریٹ کروں گا کہ یہ لندن میں کیا پلان بن رہا ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ اس کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں میٹنگ نہیں کر رہی بلکہ باہر جا کے میٹنگیں کر رہی ہے جبکہ ممکن ہے کہ وہ یہاں کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں اور اس کی اوپر بہت سارے جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب آنا بہت ضروری ہے شبکت صاحب یہ فرمائی گا کہ ایسا تو نہیں کہ سینٹ الیکشن بھارت میں آ رہے ہیں تو اب اس سے رہے پرار اتیار کرنا چاہ رہے ہیں خان سب کو یہ الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں